بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں حمزہ مان تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو حمزہ مان کا اسلام پہنچے ناظرین اکرام اسلام آباد میں آج ایک بہت بڑا سرنڈر ہوا ہے بہت بڑا ایک بلینڈر ہوا ہے اور وہ سرنڈر کیا ہوا ہے ہم آپ کو پورے وسوء کے ساتھ بتاتے ہیں کہ حکومت کے اندر سب قطن اچھا نہیں ہے اور یہ صرف اور صرف حکومت کے اندر نہیں ہے آپ یہ بلکل نہ سمجھیں کہ حکومت سے مراد صرف پیپلز پارٹی اور مسلم لگ نون ہے اس کنٹری کی اصل حکومت ہے اور جو ظاہرین حکومت ہے ان کے درمیان سب اچھا بلکل نہیں ہے اور اس کا آئندہ آنے والے چند دنوں میں آپ کو نتیجہ بھی نظر آئے گا اگر آپ کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تو آپ خاج آصف کی کلولی تقریر اٹھا کر دیکھ لیں اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو پھر آپ آیاز صادق کی گفت کو سن لیجئے اگر آپ کو پھر بھی یقین نہیں آ رہا تو آپ اسحاق ڈالر کی آج کی گفت کو سن لیجئے کس طرح سے؟ ایسے کہ وہ اسحاق ڈالر میرا مطلب اسحاق ڈالر جو بتاتے تھے کہ ان کا جی ستائیس سال کا ایکسپیرینس ہے اور وہ کہتے تھے کہ ان سے بہتر آئی ایم ایف کو کوئی جانتا تک نہیں ہے ان کا جی ان سے بہتر کوئی ہینڈل کرنا نہیں جانتا تو آج جو ہے اسحاق ڈالر نے کیا فرمایا؟ وہ انہوں نے یہ کہا کہ جی آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ پاکستان سر لنکا بنے پہلے اور پھر ہم مذاکرات کریں آپ نے تو ہمیں بتایا تھا کہ سر لنکا بننے کی تمام کوششیں حضور والا اپنے نکام بنا دی ہیں آپ نے تو ہمیں بتایا تھا کہ آپ نے سیاست قربان کر کے ریاست بچالی ہے اب آپ چیخیں مارنا چاہتے ہیں میں نے آپ کو اس سے پہلے ویلوگ میں خبر دی تھی خبر یہ تھی کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے موجودہ بجٹ کو مسترد کر دیا ہے اور ان کے مطابق یہ جو بجٹ ہے یہ نقصان دے ہے پاکستان نے اپرچونٹی مس کر دی ہے آپ نے ٹیکس کلیکشن کا جو موقع تھا چانس تھا وہ بھی مس کر دیا ہے اب اسحاق ڈالر اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف جیو پالٹکس ہو رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے آپ نے تو ہمیں بتایا تھا کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ چکی ہیں پھر آج وہی بات ڈیفالٹ والی حکومت خود کیوں کر رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے حضورے والا دوستو کہ حکومت ایک ایسا بیانیاں بنانا چاہتی ہے جس سے خود کو مظلوم ثابت کرنا چاہتی ہے ایسا ہوئے گا نہیں آپ نے ایک چلتی پھرتی حکومت گرائی ایک ایسی حکومت جس کی آٹھ فیصل گروہت تھی اب آپ یہ مظلومیت کارڈ بلکل نہیں کھیل سکتے آپ نے کہا تھا عمران خان ایکانومی کو تباہ کر رہے تھے اور آپ بچانے آئے ہیں اب آپ بہانے بنانا چاہ رہے ہیں یہ ایسے کام نہیں چلے گا بہانوں سے ہیلے بہانوں سے کام نہیں چلے گا اور نہ آپ کی بات بنے گی اور وہ مزید یہ فرما رہے ہیں کہ جناب دیکھیں ہم عالمی سازش کا اچکار ہیں ہم آئی ایم ایف کی ہر بات نہیں مان سکتے ہم خود مختار ملک ہیں فیصلے خود کریں گے اور یہ بھی کہا کہ تیس جون سے پہلے پہلے خوش خبری ملے گی درست بات لیکن آپ نے ہی ہمیں بتایا تھا کہ ہمیں آئی ایم ایف نے وینٹلیٹرز پر رکھا ہوا ہے امریکہ ہمارا وینٹلیٹر ہے اگر اس نے ہمارا وینٹلیٹر ہٹا دیا تو ہمارے ساتھ بہت زیادہ برا ہو جائے گا تو امران خان نے جب یہ کہا تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں جو کہیں ہم مان لیں تب آپ نے کہا کہ امران خان پاکستان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں تب آپ نے کہا کہ امران خان پاکستان کی خارجہ پولیسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اب آپ کی باتیں کیسے جسٹیفائے ہیں آپ مان لیجئے کہ آپ نے کام ہو چکے ہیں آپ سے کانومی نہیں چلی آپ نے امران خان کی حکومت غلط گرائی پاکستان کے ساتھ زیادتی کی آپ کو یہ حقیقت ماننا پڑے گی آپ اندازہ کر لیجئے کہ اساق ڈالر جو ہے وہ بڑا ٹینشن کا شکار ہے سوالوں کا جواب وہ نہیں دیتا اور وہ ایک ایسا وزیر خزانہ ہے کہ اس کو تو اب لگتے ہیں ہم جو صحافی ہیں ان سے بھی اس کو ڈر لگتا ہے آج اساق ڈالر اساق ڈالر جب اسلامباد میں جا رہا تھا تو اس کے اردگیت بہت ہیوی قسم کا سیکیورٹی حصار تھا ہمیں نہیں معلوم کہ اس طرح چیزیں کیسے آگے بڑھیں گی اور ان کو کیا خطرہ ہے صحافیوں سے ہوتے ہیں تو اصلی سوال پوچھ لیتے ہیں خیر اس سے آگے بڑھتے ہیں آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موڈیز سے متعلق موڈیز جو ہے اس سے پہلے بھی آپ نے بلوم برگ کا سروے دیکھا موڈیز نے بھی سروے کیا بلوم برگ نے کہا کہ آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہو رہی ہے پاکستان کے ساتھ وہ جو ہے پاکستان سے ڈیل جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے ڈیل سے دور ہو چکا ہے پاکستان اس سے پاکستان ڈیفولٹ کر سکتا ہے اب بلوم برگ کو چھوڑ دیجئے موڈیز نے کہا ہے کہ نیجی اور کمرشل بینکرز واپس نہ ہونے پر پاکستان کے بینک ڈیفولٹ ہونے کا خدشہ ہے شدید خدشہ ہے اب مجھے یہ بتائیے اس کا نقصان کس کو ہوگا پاکستان کو نقصان ہوگا اب عمران خان کا کام آپ نے کیسے آسان کر دیا عمران خان کا کام کیسے آسان ہو گیا جو کام پچھتر سالوں میں نہیں ہو سکا پیپرز پارٹی نون لیگ جو ہیں آپس میں مل کر گیم کھیلتے تھے مکمکہ ایک باری تیری ایک باری میری عمران خان نے ان کو ننگا کیا اس نے بتایا کہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے یہ عوام کو بے وقوب بنا رہے ہیں یہ دونوں پارٹیز مل کے حکومت نہیں چلا سکی تو دونوں پارٹیز کیسے چلا سکتی ہیں اب کراچی میں اس طرح کا الیکشن کروانا چاہتے ہیں جس طرح کراچی میں ہو اس طرح کا الیکشن پورے پاکستان میں کروانا چاہتے ہیں کروانا چاہتے ہیں آپ کو ایک میں مثال دیتا ہوں کہ شوکر صدیقی صاحب کو اسلامباد ہائی کورٹ نے نکالا تھا انہوں نے سب سے بہترین تبصرہ کیا ان کے مطابق مرتضی وحاب کو بطور مئر کراچی نافذ کرنا جمہوریت سے بہترین انتقام ہے واقعاً جمہوریت سے اور جو پاکستان سے جو انتقام ہے وہ لیا گیا ہے اب اس میں خبر کیا ہے میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں خبر یہ ہے کہ ان کے تجربہ کاروں کے آنے کی وجہ سے پاکستان میں جو بڑی سنتوں کی پیداوار ہیں انہوں نے اس مالی سال میں نو فیصد سے زائد کی کمی ہوئی ہے اور ٹوٹل جو کمپنی ہے پیٹل ڈیزل والی وہ بھی یہاں سے اپنے پیٹل پر وائنڈ اپ کر رہی ہے شیل نے بھی اپنے پیٹل پر یہاں پر پاکستان باندھ کرنا شروع کر دی اگر مجودہ سال اپریل کی ہی بات کی جائے تو گزشتہ سال اور اس سال کی بات کی جائے تو پچھلے اپریل جب عمران خان کی حکومت تھی اور یہ اپریل جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے تو اکیس فیصد کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے کہ نو فیصد مجموعی اور اپریل کے مہینے کے اندر اکیس فیصد ہے جو نقصان کی شرع تو آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے حالات و واقعات کیا ہیں آپ کا جو ٹیکسٹائل ہے وہ بلکل بند ہونے کے قریب ہے بہت ساری لومز بند ہو چکی ہیں فیکٹریز ٹیکسٹائل کی بند ہو چکی ہیں فیصلہ باد بہت سارے لوگ بے روزگار ہو چکی ہیں آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں آپ عمران خان کا ٹرائل کرنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں آپ عمران خان کو ملٹری کوٹ میں لے جانا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے آج ہی لے جائیے اگر اس سے پاکستان کے حالات بہتر ہوتے ہیں تو لے جائے امران خان کو ملٹری کورٹس کے اندر تو آج بھی رپورٹس آئی ہیں مزید مقدمہ جو ہیں وہ ملٹری کورٹس میں بجوائے جا رہے ہیں آج وکلہ نے بھی بہت بڑا ایک کٹ کیا ہوا تھا لاہور ہائی کورٹ کے اندر بار ایسوسییشن جو سپریم کورٹ کی ہے ان کے زیر احتمام جو ہے ایک کٹ کیا گیا اور وہاں پر جو سپریم کورٹ بار کے سطر ہیں عابض زبیری صاحب، حامد خان صاحب اور لطیف خوصہ جو بڑے تگڑے وکلہ ہیں سینئر وکلہ ہیں وہ سب وہاں پر موجود تھے اور اس وقت جو ملٹری کورٹس کا معاملہ ہے اور پاکستان کے جو دستور کے اوپر عمل درامت کا معاملہ ہے اس چیز کو لے کر وہ لوگ وہاں پر اپنے حوالے سے لے کہ اس پر وہ رفکر کر رہے ہیں چیزیں کر رہے ہیں وہ آواز اٹھا سکتے ہیں لیکن آواز اٹھانے سے کیا ہوگا حکومت کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں وہ جو کہہ رہے تھے تیسے جو ان سے پہلے خوش خبری ملے گی اب خبر آئی ہے کہ جی پیٹرولیہ مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا انکان ہے آپ تو کہتے تھے کہ عمران خان جاتے ہوئے آپ کے لیے مائنس بچھا گئے ہیں اپنی سیاست بچانے کے لیے عمران خان نے جناب قیمتیں کم کر دی ہیں پیٹرل ڈیزل کی مارکیٹ سے جناب وہ مارکیٹ ریٹ سے سستہ پیٹرل ڈیزل بیج دی ہے اب پھر آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں اگر مارکیٹ میں جو چیز ہے تو پھر مان جائیے کہ آپ اس میں لوگوں کو ریلیف دے سکتے تھے جو آپ نے نہیں دیا اور اگر آپ ریلیف نہیں دے سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سیاست کر رہے ہیں پھر آپ کا وہ نعرہ کہاں گیا کہ ہم نے سیاست قربان کر لی اور ہم نے ریاست جو ہے وہ بچا لی ہے لیکن ظاہر ہے آپ کے یہ سارے کے سارے سیاسی سٹنٹس ہیں اور یہ آپ کے سیاسی سٹنٹس جو ہیں فیلحال چلتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے اور ان کی جو ہے قربانی جو ہے اب ان کی ہونے جا رہی ہے اور قربانی کا بکرہ بننا کس نہیں ہے پیپرز پارٹی تو بنتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی اور اب صاف کلیر نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ قربانی کا بکرہ بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور نون لیگ جو چیخیں ہیں وہ بھی ہمیں بڑا کلیر نظر آ رہی ہیں اب جو کراچی میں کیا گیا ہے وہ پیپلز پارٹی کو بیسکلی توفہ دیا گیا ہے جس طرح آپ کو یاد ہوگا سندھ ہاؤس لگایا گیا تھا اسلامباد میں عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے جہاں عمران خان کی حکومت گرائی گئی تھی بلکل وہی پکچر وہی ویڈیو وہی ڈراما ہمیں کراچی میں دیکھنے کو ملا تو دیکھئے کہ جب پیپلز پارٹی ہر بار ایسے کیوں کرتی ہے عوامی منڈٹ کو تسلیم ہی نہیں کرتی انیسو قطر میں بھی نہیں مانا تھا جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اب بھی یہ دنیا کا منفرد ریکارڈ ہوگا کہ اقصریت والی جماعت ہار گئی ہے اور اقلیت والی جماعت جو ہے وہ جیت گئی ہے میرک کراچی کا الیکشن اور پھر بھی جمہوریت کا آئین کا قانون کا باشن دے رہے ہیں اقلیت کی جماعت یہ صرف پاکستان میں ہی ہو سکتے ہیں دنیا کے کسی اور کونے میں یہ معاملہ قطن پوسیبل نہیں ہے اس طرح کے ڈرامے بازیاں اس طرح کے موجزے صرف پاکستان میں ہو سکتے ہیں اپنا خیار رکھیں اللہ حلیت کے بعد